اسلام علیکم بیوورز میں ہوں آپ کے دل تسپیشلس ڈاکو مجید بھی زیادہ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہم دسکس کریں گے وہ کون سے ایسے پروسیڈر ہیں جو بغیر اوپن ہارڈ سرزری کے جو ہے نا ان کا علاج کیا جاتا ہے وہ کون کون سی دیماریاں ہوتی ہیں جن کا علاج بغیر اوپن ہارڈ سرزری کے کیا جاتا ہے ایک جو مضل بے کارڈیالوجست ہوتے ہیں وہ اس کو ڈیل کرتے ہیں تو ان میں سب سے پہلے جو کامن ہے اس پہلے بھی ہم ویڈیو بنا چکے ہیں وہ ہے پرمننٹ یا ٹیمپریری ایبن پیس میکر جو ہوتی ہے دل کی مصنوعی بیٹری جو ہوتی ہے وہ ہم پرکیٹین اس لی مطلب ہم سکن کے اندر یا انکین دیتے ہیں پھر یہاں سے شریان کے ذریعہ ہم دل کے اندر جو ہے نا وہ وائرس دیتے ہیں اور وہ پیس میکر کے طور پر کام کرتی رہتی ہے پہلا تو ہم یہ کرتے ہیں اس میں پھر آگے ہے ٹیمپریری بھی ہیں کچھ حرصے کے لیے ہم لگا دیتے ہیں اگر ہارٹ ہی اپنی پیس میکر کام کرنا شروع کر دے تو پھر ہم جو ہے نا وہ اس کو نکال دیتے ہیں اثر وائز پرمننٹ پیس میکر بھی کافی پیشنٹس کے اندر لگے ہوتے ہیں اور ایسے پیشنٹس لاکھوں میں ہیں جنہی کے اندر یہ لگے ہوئے ہیں اس کے پاس دوسرے نمبر پہ جو ہمارا پروسیجر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو مائٹرل ریگرزیٹیشن ہے جو مائٹرل ویلو ہے لیف سائیڈ کا جو مین ویلو ہے جب وہ لیک ہو جائے یہ سب سے کامن بیلویلر ڈیس آرڈر ہے اور پچھتر سال سے زیادہ کے بندوں کی اگر ہم ایکو کریں تو ان میں نائنٹی پرسنڈ لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ بال کا لیک ہمیں ملتا ہوتا ہے مائٹرل ریگرزیٹیشن جس کو کہتے ہوتے ہیں تو اس کا جو ہے اگر یہ دی جنریٹیو ہو بہت بہت زیادہ کیلسیم ہو جائے اور لیک ہو رہا ہوتے اس کو ہم بغیر اپن آرڈ سرجی جو ہے نا اس کو ہم کلوز کر دیتے ہوتے ہیں بڑا کامنلی ایک آآ مائٹرل کلپ ایک آپریٹس ہے جو جو لگا دیتے ہوتے ہیں مائٹرل والک Rabbit اوپر اس کو اپن آرڈ سرجی کی ضرورت نہیں ہوتا اور وہ اپنا ٹھیک کام کرتا ہے تیسری نمبر پہ جو سب سے اہم آو جو چیز کی جاتی ہے وہ زیادہ کی اوپن آرسلجی کی ضرورت نہیں ہوتی وہ ہے پی ٹی ایم سی پرکیوٹینیس ٹرانس لیومنل آم مائٹل کمیشور آٹمی ہے مطلب کہ ہم آہ دین کے ذریعے سے انٹر ہوتے ہیں ہارڈ کے اندر جاتے ہیں اور ہارڈ کا جو جو مائٹل ویل ہے لیف سائیڈ والا جب وہ سٹینوز جو سکڑا ہوا ہو تو اس کے اندر وہ بیلون کے ذریعے ہم اس کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ والا پروسیجر تیسرا ہوتا ہے جس کو ہم آہ پی ٹی ایم سی کہتے ہیں اس کے بعد پھر اسی طرح بیلون کے ذریعے ہم ایورٹک ویل جو دل سے موٹی شریان جو بڑی شریان نکلتی ہے جس کو ایورٹا کہتے ہیں اس کے ویل کا اگر وہ آہ ٹائٹ ہو جائے اس میں بھی کچھ ونڈو پیریڈ کے لیے ایز ای بریج کے طور پر یہ پرمننٹ اس کا نہیں چلتا یہ طریقہ کیونکہ یہ تیسے سکس منس کے لیے کارامت ہوتا ہے اس کو بھی ہم بیلون ایورٹک ویل ویلو پلاسٹی کہتے ہیں یہ ایز ای بریج ترپی کی جاتی ہے ان بنوں کے اندر جن کو ہم نے جن کا ویل ریپلیس کرنا ہے اور ارجنٹلی مطلب ہے میں جو ہے نا وہ فیسیلٹی ایویلیبل نہیں ہے تو پیشنٹ کا بلیڈ پیشر ٹھیک نہیں ہو رہا یا پیشنٹ کی نان کارڈیو سرجری ہو نہیں ہے لیکن اس کا ویل ٹائٹ ہے اس کے اندر بریج کے طور پر بیلون ایورٹک ہے نا ویل ویلو پلاسٹی بھی کر دیتے ہیں وہ بارے کے ذریعے اس کو بھی پھول دیتے ہوتے ہیں اچھا پانٹے نو پھر 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 جو اس کے اندر چیز کی جاتی ہے وہ ہے آپ کی جو آہ 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 جو 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 ہم تاوی کہتے ہیں فرانس کہتے ہیں ایورٹک ویل ایمپلانٹیشن یا ایورٹک ریپلیسمنٹ ٹاور بھی کہتے ہیں اور ٹاوی بھی کہتے ہیں اس کو یہ بھی ان پیشنٹس کے اندر ہوتا ہے جو سرجری کے لیے ہائی رسک ہوتے ہیں یا جن کے جو ہینا وہ ایج زیادہ ہوتی ہے ان کے اندر جو ہم بغیر اوپن ہارٹ سرجری کیے ویل کو چینج بھی کر سکتے ہیں بڑا کامنلی پروسیجر یہ ہو رہا ہے ایورٹا کے اندر جو ہینا پلیس کیا جاتا ہے اس کے بعد جو اگلا پروسیجر ہے وہ ہے آپ کا کہ جو دل کے جو دو دو چھوٹے خانے ان کے درمیان میں بائی برتھ ایک ڈیفیکٹ ہوتا ہے جس کو پیٹنٹ فورم اینویل پی ایفو کے نام سے کہتے ہیں ہم ایک کو جب کی جاتی ہے موسٹی یہ بیفور تھرٹی ایلز ڈیٹیکٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ہے نا کچھ سمٹمز ہیں اگر پیشنٹ کو آہ فالج ہو رہا اور اس کی ریزن کوئی نہیں مل رہی پھر تو ہم پی ایفو کلوز کرتے ہیں کچھ پیشنٹس ہوتیں جن کے اندر صدید ہیڈک رہتی ہے پی ایفو ہوتا ہے اس کے ہم کلوز کرتے ہیں اور کچھ پیشنٹس ہوتیں جن کے اندر لیٹتے ہیں تو سانس مشکل ہوتا ہے اٹھ کے بیٹھتے ہیں سانس ٹھیک ہو جاتا ہے اپلیٹی کنیا آرٹھو ڈی اکسی یا کہتے ہیں ان میں بھی نا یہ پروسیجر کیا جاتا ہوتا ہے پھر اس کے بعد ایک تو یہ بائی بد دیفیکٹ تھا ایک ہوتا ہے کہ وہ جو جو سراہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں دل کے دو چھوٹے خانوں کے درمیان جس کو اے ایس ڈی کہتے ہیں ایفو سیپٹل دیفیکٹ اس کے کلوزر بھی جو ہےنا ہم بغیر اوپن ہارٹ سرزی کیا سکتے ہیں اسی طرح دو بڑے خانوں کے درمیان اگر سراہ کو جس کو وی ایس ڈی کہتے ہیں اس کو بھی بغیر اوپن ہارٹ سرزی جو ہےنا وہ کلپس کے ذریعے اکلوڈا ڈیوائسز کے ذریعے جو ہےنا وہ بند کیا جا سکتا ہے اس کے بعد پھر کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں جن کے اندر پیشنس کو دھڑکن بے ترتیب ہو رہی ہوتی ہے اور ان کے اندر فالج ہونے کا چانسز ہوتے ہیں اور یا ان کے اندر فالج ہو رہے ہوتے ہیں اور ان کا خون پتلہ کرنے والی گولیاں کسی ایساتھ نہیں دے سکتے کہ وہ بلیڈنگ کے ہائی رسک پہ ہوتے ہیں یا کوئی بھی اور ریزن ہوتی ہے کہ وہ دوائیاں نہیں لے فال سکتے تو ان کا جو لیفٹ سائیڈ والا چھوٹا خانہ ہے اس کا ایک اپینڈیج ہوتا ہے دیکھا یہ گیا ہے کہ موسٹ آف دا کیسز میں اس کے اندر جو ہےنا وہ خون جمنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے اس کو بھی اکلوڈ کر کے بند کر کے جو ہےنا پرکوکہ نہیں اس لیے پروسیجر کی جاتا ہے یہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر ایک پروسیجر ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں جب دل کے پتھے بہت زیادہ سخت ہو جائیں جس کو ہم ہائپر ٹرافک ابسٹکٹیو کارڈیومیپیسی کہتے ہیں اس میں ہم ایلکوہول کے ذریعے جو ہےنا ایلکوہول سیپٹیل ایبلیشن اس کو کہتے ہیں وہ بھی کر کے ہم جو ہےنا ایک پرکوٹینیس یہ پروسیجر کر کے دل کے پتھوں کو پتلا کیا جاتا ہے تاکہ وہ اس کی سمٹمز جنہا ریلیو دہ جائیں اور جو وہ وہاں پہ بلاکے جا رہا ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے پھر اس کے بعد جب ویلو ریپلیس ہوتا ہے پیشنٹ کا سرجری کے ذریعے ویلو ریپلیس کروایا اس میں مائٹسل کروایا یا ایوٹے کروایا اور جس کو پیرہ ویلو لیک کہتے ہیں وہ بھی ہم پرکوٹینیسلی ٹھیک کر سکتے ہوتے ہیں تو اس کے لیے بھی اوپن ہارڈ سرجری کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ کارڈیا خیزیشنز ہوتے ہیں یہ جو یہ جو سارے چیزیں یہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں مطلب اوپن ہارڈ سرجری کی بلکل ضرورت نہیں پڑتی بیری سمپل پروسیجرز ہوتے ہیں تھوڑا سا سکل فل ہیں ٹیکنیکل کام ہے اور ان کو ہم جو ہے نا وہ آہ کارڈیا کیت کے اندر جہاں ہم انجیو گرافی کرتے ہیں انجیو پلاسٹی کرتے ہیں وہاں پہ جو ہے نا پیشنٹ کو لٹا کے یہ پروسیجر کیے جاتے ہیں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بڑی معلوماتی ہوگی آخر میں میرا وہی تاغام کہ آپ اپنا خیال رکھیں اپنے قریبی لوگوں کے خیال رکھیں اسلام علیکم سب سے پہلے سیاد